بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیز زیدی اور آپ کے ساتھ دسکس کر رہا ہوں آپریشنز ریسرچ آج لیکشن نمبر ٹوئنٹی ہے آج کر ہم بہت امپورٹن اور اہم سیگمنٹ کے اندر ہے یہ کافی نمبر سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم لینئر پروگرامنگ کی باتچیت کر رہے ہیں ہم نے کچھ پرابلمس لیے ہیں ان کو فارمولیٹ کیا ہے اور آج کچھ سالو کرنے کی ہم کوشش کریں گے جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ لیکچرز ہیں ورچول یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے آج لیکشن نمبر ٹوئنٹی ہے اس سے پہلے ہم نے انیس لیکشن مکمل کر لیے ہیں جناب آتے ہیں لیکشن نمبر ٹوئنٹی کے اوپر لیکشن نمبر ٹوئنٹی ہمارا کس کے بارے میں ہے جی ہاں بالکلو ٹھیک ہے یہ ہمارا لیکشن لینئر پروگرامنگ کے بارے میں ہے لینئر پروگرامنگ میں ہم کیا چیز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں آرڈنائی لائف میں زندگی کے اندر روز مرہ کچھ نہ کچھ مسئل مسائل ہیں ان مسئل مسائل کو ہم دیکھ کے ہم فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جب ہم فارمولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو objective functions ہیں یہ ہمارے پاس جو constraints ہیں یہ ہمارے پاس جو variables ہیں وہ سارے کے سارے لینئر آ جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لینئر پروگرامنگ کا ایک problem ہے یہ اس سوال کو یہ اس problem کو اس مسئلہ کو ہم لینئر پروگرامنگ کی طریقے سے solve کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ medicians نے اور practitioners نے drive کی ہے اس سے بڑے اچھے problems ہم solve کرتے ہیں بسکرلی کر کیا رہا ہوتے ہیں ہم یہ کر رہا ہوتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس scarce resources ہیں ہم اس کو allocate کرتے ہیں allocate اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کچھ profit حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ ہم اپنی cost کو minimize کرنا چاہتے ہیں کچھ profit کو بڑھانا چاہتے ہیں کچھ اپنی business کو expand کرتے ہیں یہ business کے اندر کیا چیز ہے اگر business کو دیکھیں اس پورے processes کو دیکھیں تو آپ دنیا کے اندر آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے پہلے آپ چھوٹے تھے آپ چاہتے تھے کہ primary pass کریں پھر اس کے بعد high pass کریں پھر اس کے بعد college pass کریں پھر آپ university pass کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب university pass کریں گے تو ایک job میں آئیں گے پھر آگے جائیں گے and so on so forth you will progress gradually provided that you work hard اور جتنے بھی آپ کے پاس restrictions ہیں constant ہیں ان کو آپ عبور کرتے ہوئے چلے جائیں ٹھیک ہے یہی چیز business کے اندر بھی ہوتا ہے کہ business کے اندر یا کسی بھی industry کے اندر یا کسی بھی ایک production unit کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی progress ہو چاہے وہ local level پہ دیکھ لیں چاہے وہ country level پہ دیکھ لیں چاہے international level پہ دیکھ لیں اگر جو بڑی گاڑییں ہیں مثال کے طور سے car manufacturers ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ car وہ produce کریں اور اس طرح سے car produce کریں کہ ان کی cost minimum ہو دیکھیں دنیا کے اندر competition ہوتی ہے نا کہ ایک گاڑی خریدیں جاتے ہیں وہ آپ کے پاس اس feature کے ساتھ x price میں ملتی ہے دوسری گاڑی خریدیں جاتے ہیں تقریباً اسی feature کے ساتھ تھوڑے سی کم cost میں ملتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ ہمیشہ یہ decide کرتے ہیں کہ جس میں cost کم ہوتی ہے وہ گاڑی آپ لیتے ہیں لیکن اگر features تھوڑے سے vary کرتے ہیں تو آپ higher price بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ساری کے ساری طریقے کار ہم OR کے اندر اور پورے OR کے اندر study کر لیتے ہیں لیکن جس جگہ پر ہمارے پاس allocation of scarce resources among the competing activities ہوں اور وہاں پہ ہمارے پاس objective function ہمارے پاس جو constants ہیں وہ linear آ جائیں تو ہم linear programming میں solve کرتے ہیں یہ چیزیں یہاں پر ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ابھی تک اور کریں گے آگے جو پانچ چھے lectures ہیں پھر اس کے بعد اور چیزیں آئیں گی میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو linear programming کے اندر کئی طرح کے problems ہوں گے جس میں mix and match کی بات کریں گے جس کے اندر جب یہ ہم chapter complete کر لیں گے جس کے اندر ہم solutions methods دیکھیں گے اور اس کے بعد کچھ اور طریقے کار ہم study کریں گے وہ بھی linear programming ہوں گے مثال کے طور سے transportation problem جو ہوگی آپ کے پاس shipment ہے transportation problem آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے یہاں سے کسی اور جگہ بھیج نہیں ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ minimum cause سے بھیجی جا سکے جس وقت آپ کیا کرتے ہیں موسم اچھا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو عام بھیجیں تو آپ کے پاس کئی طریقے کار ہوتے ہیں عام بھیجنے کے ایک طریقے کار ہی ہوتا ہے کہ آپ train سے بھیج دیں ایک طریقے کار ہی ہوتا ہے کہ آپ couriers سے بھیج دیں پھر couriers میں بھی کئی couriers ہیں جو لے کے جاتے ہیں تو جس جگہ پر آپ کے پاس package تو وہی ہے آپ نے دس package مختلف دوستوں کو بھیجوانے ہوتے ہیں اپنے عزیزوں کو بھیجوانے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سب سے سستہ مل جائے اس کو آپ وہ چیزیں دے دیتے ہیں اسی طریقے سے جو couriers ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنے کم کس میں میں چیزیں بھیج سکوں اور at the same time چاہتا ہے کہ میرا profit جو ہے وہ maximize ہو جائے تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ game کھیل رہے ہوتے ہیں کون آپ اور couriers couriers چاہتا ہے کہ وہ profit کمالے آپ چاہتے ہیں کم کس میں بھیجیں لیکن ultimately کیا ہوتا ہے آپ بھی خوش ہوتے ہیں اور couriers بھی خوش ہو جاتا ہے تو یہ جو میں ابھی بات چیت کر لی ہے چلتے چلتے یہ game theory کی بات کی ہے game theory بھی اور کی ایک خاص technique ہوتی ہے آج سے کوئی دس سال پہلے ایک economist کو nobel prize ملا تھا game theory کے اوپر وہ اور کی technique ہیں game theory میں کیا کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ win کریں دوسرا partner ہوتا ہے جو دوسرا opponent ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ win کریں اب یہ بازوں اور ایسے game ہوتے ہیں جس کے اندر دونوں win کر جاتے ہیں اب یہ جیسے میں نے مثال دیا نا کہ آپ جو آپ بھیجواتے ہیں کہ آپ کوئی چیز بھیجواتے ہیں تو اس میں آپ بھی خوش رہتے ہیں اور جو لے کے جاتا ہے وہ بھی خوش رہتا ہے اس نے بھی پیسے کمالی ہے اور آپ نے بھی کچھ cost میں saving کر لی اس طریقے سے ہر آدمی خوش خوش رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں win win situation ہوتی ہے واپس آتے ہیں اپنی discussion کے اوپر کہ linear programming میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے اس کو formulation کیا ہے ہم نے اس کے problems کو formulate کیا ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ formulation is important steps in linear programming پہلی چیز یہ ہے کہ real life problem کو mathematical problem میں transform کرنے کے لیے خاص ایک temperament چاہیے آرام سے بیٹھنا ہے آرام سے اس کو identify کرنا ہے جس میں decision variable کو identify کرتے ہیں اس کے بعد objective function کو identify کرتے ہیں اس کے بعد constants کو identify کرتے ہیں یعنی کیا چیزیں آپ کو دیویں ہیں کیا چیزیں آپ نے معلوم کرنی ہے کون سے parameters ہیں یعنی rules of the game آپ define کر لیتے ہیں in terms of mathematical variables آپ ان کو الگ الگ کر کے define کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر solve کرتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا computer نہیں بنا ہے جو کہ real life problem کو mathematical problem میں transform کر دے لیکن بہت سارے computer ایسے موجود ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس mathematical problem ہے اس کو solve کر دے گا یہ جو step ہے یہ آپ نے ہی کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے حضرت انسان نے کرنا ہی کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اتنا اچھا computer بن جائے جو کہ artificial intelligence کے اوپر depend کرے اور وہ problem کو sense کر لے اور اس کے بعد problem کو formulate کر لے میں نے شاید کہیں ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے آج کل جہاز آگئے ہیں ایروپلین ایسے ہیں کہ جس وقت آپ start کریں کسی بھی ائرپورٹ سے اسلامباز سے تو وہاں سے start کرنے سے لے کر آرام سے وہ خود بخود چلے گا خود بخود ٹیکسی کرے گا خود بخود ٹیک آف کرے گا خود بخود لینڈ کرے گا خود بخود پارک ہو جائے گا یہ تو ہوا ہوئے لیکن یہ کس نہیں کیا کسی آدمی نے فیڈ ان کر کے کہ کل اس طرح کے کمپیٹرز بن جائیں جس میں آپ کے پاس وہ سینس کر لے سینس کرنے کے بعد فارمولیٹ کر لے فارمولیٹ کرنے کے بعد سالو کر لے تو فارمولیشن کا کام تو آپ نے کرنا ہے آج کی کمپیٹرز ایسے ہیں کہ فارمولیشن کے بعد وہ سالو کر دیتے ہیں کوئی بھی کتنا بھی کمپلیکیٹر لینئر پروگرامی کا پرابلم دیا وہ ہو اور اس کو اگر آپ میتھمیٹیکل پروگرم میں فارمولیٹ کر لے تو کمپیٹرز چھوٹے چھوٹا کمپیٹر اس کو سالو کر دے گا لینئر پروگرامی کیا چیز ہے اسے میتھمیٹیکل اور ٹیکنیک ڈیزائن تو ایڈ مینیجرز ان ایلوکیٹنگ سکیرس رسورسز سچ ایز لیبر کیپٹل اور انرجی امنگ کمپیٹنگ ایکٹیوٹیز آپ کے پاس مختلف ایکٹیوٹیز ہیں کمپیٹنگ ایکٹیوٹیز ہیں آپ نے الوکیشن کرنی ہے سکیرس رسورسز کی جو آپ کے پاس کپیٹرل ہے لیبر ہے انرجی ہے مشینز ہیں وغیرہ وغیرہ ان کو آپ نے الوکیٹ کرنا ہے اور اس کے لئے کیا کرتے ہیں آپ لینئر پروگرامی کی مدد لیتے ہیں اس کے اندر پہلا سٹیپ جو ہے وہ فارمولیشن کا ہے دوسرا سٹیپ جو ہے سلوشن کا ہے ابھی تک جو ہم نے دو ایک دیکچرز کی ہیں اس کے اوپر صرف فارمولیشن کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہے فورس کیا ہے کہ ہم کیسے اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں جب فارمولیٹ ہم کر لیں گے تو ہم سلوشن کر سکتے ہیں آپ سلوشن معلوم کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر کے دیکھتے ہیں کیا کچھ کیا ہے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اندر فارمولیشن کے اندر کہ دسین ویریبل ہونا چاہیے آپ کے پاس یعنی وہ چیزیں ایکس ون ایکس تو ایکس سری آپ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ایچیو کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے بنانی ہیں یا کیا کیا چیزوں کو دیکھنا ہے تو آپ کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھیں کسی وقت ایک فیکٹری کے اندر جائیں یا اگر آپ جس وقت یونیورسٹی کے اندر آ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کلاس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر لیں تو آپ دیکھیں آپ کا کام آسام جاتا ہے مثال کے طور سے آپ جاتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آج کیا کرنا ہے اگر یہ پتا ہو کہ آج میں نے دو کلاسے اٹینڈ کرنی ہے مجھے لائبریری میں بھی جانا ہے لائبریری میں مجھے پتا نہیں کتنی در جانا ہے مجھے کیفے میں جانا ہے کینٹین میں بھی بیٹھنا ہے دوستوں سے بھی گپ لگانی ہے اور اس کے ساتھ ٹیچر کے اسائنمنٹ بھی کرنی ہے آپ کے پاس ٹائم تو وہی ہے چھ گھنٹے کہ صبح آٹھ بجے آتے ہیں دو بجے چلے جاتے ہیں ان چھ گھنٹوں میں یہ سارا کام کرنا ہے اگر آپ نے تین گھنٹے کینٹین میں گزار دیئے تو پھر کیا کریں گے کس طرح سے اسائنمنٹ کریں گے اسی طریقے سے اگر آپ نے لائبریری میں تین گھنٹے گزار دیئے تو آپ کلاس کیسے اٹینڈ کریں گے آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں کلاس سے بھی اٹینڈ کرتے ہیں لائبریری بھی بھی جاتے ہیں کینٹین میں بھی جاتے ہیں اسائنمنٹ بھی دیتے ہیں سارا کام کرتے ہیں نا تو آپ یہ لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ریسورسز کو جو سکیئرز ہیں 6 گھنٹے آپ کا پاس ٹائم ہے ان میں سارے کے سارے چیزیں کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کسی بھی لینئر پروگرامنگ اندر کہ آپ نے ڈیسین ویریبلز ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں یعنی کن کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے کیا کیا چیزیں بنانی ہیں کیا کیا چیزیں پروڈیوز کرنی ہیں تاکہ آپ کا پروفیٹ میکسیمم ہو جائے یہ کون کون سی کاسٹ دیکھنی ہے کس کے جگہ پہ کاسٹ خرچ ہو رہی ہے ان کوسٹ فیکٹرز کو دیکھنا ہے تاکہ وہ کاسٹ کم سے کم خرچ ہو بجلی ہے کم خرچ کرنا ہے آپ کے پاس میٹریل اس کو کم استعمال کرنا ہے کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کے پاس جو یوٹیلٹیز ہے اس کو کم استعمال کرنی ہے لیبرز کو بڑی جوڈیشسلی استعمال کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ٹائم تو ہی ہی time کو بھی دیکھنا ہے جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا objective function کیا ہے کہ آپ نے کتنا profit آپ کے پاس آ رہا ہے اور کتنا maximum آ سکتا ہے یعنی کہ یہ x1 x2 کو control کر کے آپ کے پاس کتنا زیادہ profit ہو سکتا ہے دو چیزیں اور پھر lastly دیکھنا ہوتا ہے کہ parameter کیا ہے آپ کے پاس restrictions کیا ہے آپ کے پاس conditions کیا ہیں آپ کی boundaries کیا ہیں کس کے اندر لڑے کے آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں وہ تین چیزیں ہم نے بتائی decision variables objective functions constraints تو جب آپ نے formulate کر لیا last cheese یہ بھی ہونے چاہیے کہ non negativity یعنی کہ جو decision variables ہوتے ہیں یہاں پہ linear programming کے اندر وہ سارے کے سارے non negative ہوتے ہیں یا تو zero ہوتے ہیں یا positive ہوتے ہیں ٹھیک ہے negative نہیں ہوسکتے minus 4 minus 3 نہیں ہوسکتے zero ہوسکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 ہوسکتے ہیں fraction میں ہوسکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن سارے کے سارے real number ہونے چاہیے اور non negative ہونے چاہیے یہ کچھ example سم نے کی تھی ان کو میں دوبارہ سے revise کرتا ہوں کہ آپ کے پاس دو products ہیں دو produce کھنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس option ہیں کچھ labor dv ہے آپ کے پاس کچھ raw material دیا ہوا ہے آپ کے پاس کچھ چیزیں available ہیں آپ نے plates بنانی ہے مقس بنانی ہے labor اس پہ کتنی خرچ ہوتی ہے اس پہ کلے کتنا خرچ ہوتا ہے اور at the same time profit کتنا ہوتا ہے plate بنانے میں آپ کو profit 4 روپیز ملتا ہے مق بنانے میں profit 5 ملتا ہے آپ کیا کریں گے اس کو linear programming سے solve کر سکتے ہیں پہلے اس کو آپ formulate کریں گے formulate کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے اس کو solve کریں گے formulate کیسے کرتے ہیں جی جناب یہ آپ کو دیا ہے وقت data آپ کے restrictions ہیں کہ labor 40 hours ہے اور کلے آپ کے پاس 120 pounds ہے ہم نے اس کو formulate کیا ہے formulate کرنا ہے as a linear programming model by defining each component of the model separately and then combining the component into a single model یہ ہم نے کیا تھا اسی کو دوبارہ سے revise کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کو ذرا سے دیکھیں کہ اس کے لئے کیا کرنا ہے maximize z profit کو maximize کرنا ہے subject to the conditions یہ آپ کے پاس دو conditions ہیں اور ایک non negativity ہے یعنی دو constraints ہیں آپ کے پاس اور ایک non negativity تین conditions آپ کے پاس basically ہیں اور آپ نے آپ کے پاس جو بھی profit ہے اس profit کو maximize کرنا ہے کس طریقے سے maximize کرنا ہے کہ آپ نے اتنے x1 produce کرنا ہے اور اتنے x2 produce کرنا ہے اتنی players produce کرنی ہے اتنے max produce کرنی ہے تاکہ profit زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور یہ جو آپ کے پاس constraints ہیں یہ بھی wallet نہ ہو conditions جو ہیں آپ کے پاس wallet نہ ہو conditions ساری کی ساری fulfill کرنی ہے یعنی کہ اپنے result بھی حاصل کرنا ہے اور کوئی unfair mean استعمال نہیں کرنی ہے unfair mean کا مطلب یہ ہے اسی boundary کے اندر رہنا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اگر باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس problem ہو جائے گی کہ آپ کے پاس پتا ہے کہ 120 pounds of clay ہے اس سے زیادہ بنانے کی کوشش کریں گے ہے ہی نہیں تو کیسے بنائیں گے 40 hours labor ہے 40 hours کے بعد آپ کے پاس labor available ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بنائیں گے یہ آپ کے پاس restrictions ہے تو ان restrictions کو میں آج اور زیادہ discuss کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ اس کا solution ہم نے بتایا تھا آپ کو ایکس ون 24 players آئیں گی ایکس 2 is equal to 8 marks آئے گا یہ کہاں سے آئے گا کس طرح سے آئے گا یہ topic آج کی discussion کا ہے اور maximum profit جو آپ کے پاس آئے گا 136 آپ دیکھئے گا اگر سے زیادہ آپ profit نہیں کما سکتے میں نے کہا تھا آپ hit and trial کر کے دیکھیں تو 136 سے زیادہ آپ profit نہیں کما سکتے this is the maximum profit which you can achieve by producing 24 plates and 8 marks پھر دوسری مثال لی تھی ingredient mixing کی جس میں ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں آپ کے پاس weed دیا ہوا ہے oat دیا ہوا ہے rice دیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ کے پاس vitamin A اور D کے contents ہیں آپ نے ایک product بنا رہے ہیں اس product کے اندر کتنا یہ ingredients آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آپ کی requirement پوری ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ کا profit بھی maximize ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ کے پاس problem سے جس کے اندر مختلف چیزیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم پیسہ بھی خرچ ہو اور at the same time minimum requirement جو ہے وہ بھی fulfill ہو جائے اگر minimum requirement پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا وہ آدمی جو آپ کا customer ہے purchase ہے وہ purchase نہیں کرے گا تو اس کی بھی requirement کو پورا کرنا ہے at the same time اپنی requirement یعنی کہ اپنی چیزیں بھی پوری کرنا ہے اپنی چیزیں کیا ہیں کہ we would like to minimize the cost at the same time we would like to maximize our profit اس کا جو LP model تھا وہ کیسے بنا تھا وہ بھی اس طرح سے بنا تھا minimize z is equal to something اور subject to these conditions اب اس کو اگر دیکھ رہیں ایک دفعہ پھر تو اس کے اندر بھی کوئی بھی آپ کے پاس جو term ہے square کی نہیں ہے multiple کی نہیں ہے ساری ساری terms جو ہیں linear terms ہیں اس کے اندر x1 کا کئی square نظر نہیں آئے گا x2 کا کئی square نظر نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے constant جو وہ بھی ساری کے ساری linear ہیں جب constants linear ہیں تو ان کو ہم draw کریں گے draw کریں گے تو کس طریقے سے ایک straight line بنے گی لیکن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے تین variables ہیں x1 x2 x3 اس کو کیسے draw کریں گے جس کو draw کر سکتے ہیں mathematics کے اندر جسے hyper plane کی بات کرتے ہیں کہ تین سے زیادہ dimensions ہوتی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں draw کی جا سکتی ہیں پھر میں نے investment planning کیا ایک آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی ماجد خان صاحب ان کے پاس 70,000 روپے ہے وہ چاہتے ہیں invest کریں مختلف conditions دیوی تھی وہ conditions کیا تھی ایک conditions ہمارے پاس کیا ہے کہ no more than 20% of the total investment should be in خاص deposit خاص deposit کے اندر 20% سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے 2nd condition ہے the amount invested in defense saving certificates should not exceed the amount invested in the other 3 alternatives 2nd condition انہوں نے لگائی تھی اور 30% of the investment should be in NIT and defense saving certificates and 4th is the ratio of the amount invested in national certificate to the amount invested in NIT should not exceed 1 2 3 یعنی کی وہ ratio 1 2 3 چاہیے یہ چار conditions ہیں آپ کے پاس 70,000 روپیز ہیں اس کو invest کرنا ہے اس طریقے سے تاکہ ان کے پاس return زیادہ سے زیادہ ہو جائے یہ بہت عام چیز ہے بڑے پورٹ فولیو ہے بینکس جو ہیں سارے ایسیو پر کام کرتے ہیں جتنی بھی investment companies ہیں وہ سب اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جی میں اشارہ کر رہا ہوں لیزنگ companies کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں بینک کے اس رہا تو انہوں نے ضرور دیکھا ہو جب بھی وہ پیسے لگا رہے ہیں لیزنگ کے در جب بھی وہ فائننس آج کے لیبرلی دے رہے ہیں چاہے بینک ہاؤس ہاؤس کی فائننس ہے یا کار فائننس ہے یا سمال لونز وغیرہ کافی آویلیبل ہیں جب یہ چیزیں اخبار میں اشتہار دی گئی ہیں یہ سکیم آفر کی گئی ہیں اس سے پہلے ضرور اس طرح کا انیلیس کیا ہوگا ٹھیک ہے جب بھی تو دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹم میں ان کی ریٹن کیا ہوگی اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کل کو سکتا ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس بھی جے میں ایک کارڈ ہوگا جس کو ہم کریڈ کارڈ کہتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں کافی انیلیس کرتے ہیں اور کافی لمبی فور کارتے ہیں کہ جو وہ جن ٹرمز پہ لون دے رہے ہیں یا لیزنگ دے رہے ہیں یا لیزنگ لے رہے ہیں تو آلٹیمیٹلی تین سال چار سال پانچ سال کے بعد اس کا ریٹ آف ریٹن کیا ہوگا تو اس کا جو الپ موڈل ہے بڑا سمپل سا ہے کہ منیمائز z is equal to something subject to constants یہ آپ کے پاس constant دی رہی ہیں جو بھی constant ہیں وہ ساری کے سارے linier ہیں objective function وہ بھی linier ہیں اور آخیر میں non negativity کی condition دی نہیں ہے that means x1 x2 x3 x4 should be non negative or should be greater than equal to 0 اب یہ دیکھئیے آپ کے پاس یہ بڑی loose قسم کی بڑی flexible قسم کی constant دی نہیں ہیں بڑی strict constants نہیں ہیں کسی وقت strict constants ہوں پھر ایک example لیتی میں نے chemical mixture کی اس chemical mixture کے اندر بھی کچھ conditions دی ہیں آپ کے پاس جس کے مرکری ہے زنگ پوڈیشیم ہے اس کے اندر اس کی cost دی بھی ہے کتنا ہم زنگ ڈالیں کتنا ہم مرکری ڈالیں کتنا ہم پوڈیشیم ڈالیں تاکہ وہ minimum requirement کرنا ہوگا اس کا جو LP model ہے وہ کیا بنے گا 4 x1 plus 8 x2 plus 9 x3 subject to these conditions اب conditions کیا ہے کہ x1 کی t should be greater than equal to 200 x2 should be greater than equal to 300 and x3 should be greater than equal to 100 and x1 plus x2 plus x3 should be equal to 1000 or obviously x1 x2 x3 should be non negative or should be greater than equal to 0 یہ LP models بنائے ہم نے یہ تینوں چاروں جو examples ہم نے کی تھی اس کے اندر سیمپل سی اور واضح سی بات نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک objective function ہے اور objective function linear function ہے اس کو اگر اتفاق سے 2 دیمینشن ہے اس کو draw کریں گے تو ایک straight line آئے گی اس ذریقے سے آپ کے پاس جو constraints ہیں اس کو draw کریں گے تو وہ بھی ایک straight line آئے گی چاہے 2 dimension کی going back solution of LP اس کو دو طریقے سے ہم solve کرتے ہیں basic لئے طریقہ ایک ہی ہے یہ explain کرنے کا طریقہ ہے جو ابھی method آپ کو بتا رہا ہوں graphical solution یہ explanation ہے کہ کس طریقے سے ہم solve کرتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے 2 dimension کی ہم example لیں گے وہ 3 dimension بھی ہو رہا ہو گا 4 dimension میں بھی ہو رہا ہو گا n dimension میں کیا کہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک 2 dimension میں ہے وہ 3 dimension میں ہو گی وہ 4 dimension میں 5 dimension میں یعنی 5 variable 6 variable 7 variable کے اندر اگر آپ straight line draw کریں گے تو straight line ہی ہو گی ٹھیک ہے تو ہم start کرتے ہیں جناب graphical solution of linear programming یہ solution of LP میں لکھا LP اس کا مطبہ linear program linear program سے کیا مراد ہے کہ آپ پاس objective function ہے آپ کے پاس constraints ہیں آپ کے پاس non negativity کا constraint دیمی ہے objective function constraints and in the end non negativity condition ان تینوں کو جب اکھٹا لکھا جائے گا تو ان تینوں کو ملا کے ہم linear programming کہتے ہیں اس کا سب سے پہلے graphical solution ہم آپ کو بتاتے ہیں very trivial very obvious very straightforward بہت جلدی quickly کریں گے اس کی examples ہیں اس کو بھی دیکھ لی جگہ لیکن کیسے کریں گے کیسے solve کریں گے اس کی philosophy logic سمجھ لیں یہ چیز simplex method کے اندر بھی apply ہوگی میں نے ایک چیز آپ کو بتائی simplex method یہ طریق کار ہوتا کسی بھی linear programming problem کو solve کرنے کا میں کیا کر رہا ہوں بہت trivial سی چیزیں جو 9th 10th میں آپ نے کی ہوں گی وہ میں کر رہا ہوں اس بات یہ آپ کے پاس x axis اور y axis ٹھیک ہے اس کے وہ 4 quadrant 1st 2nd 3rd 4th 1st quadrant میں x positive y positive 2nd quadrant میں x negative y positive 3rd quadrant x negative y negative 4th quadrant x positive y negative وہ چیز ہے اب آپ کے پاس یہ equation ہے 3x plus 5y is equal to 15 یہ کیا چیز ہے یہ ایک straight line straight line پڑھے تھی na quadrant geometry یہ کون سے straight line ہے جس کے اندر y intercept آپ کے پاس 3 ہے اور جو ہوگا وہ negative ہوگا am i right am i wrong check کر لیجئے گا یہ کچھ اس طرح کی ایک straight line بنے گی یہ straight line بن گئی تو اس سے کیا مراد ہے یہ جب straight line ہمارے پاس بن گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر set of points ہے infinite set of points ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے points آپ کو نظر آئیں گے x ایکس کے اوپر آپ کے پاس کیا point نظر آئے گا مثال کے طور سے 50 ایک point نظر آرہا ہے اسی طریقے سے y ایک سارے پہ 0 3 نظر آئے گا and so on so forth بہت سارے points ہے set of infinite points on this straight line آپ ایک x کی value کریں y کی دوسری value آجائے گی پھر x کی دوسری value رکھیں گے پھر y کی value آجائے and so on so forth اس کے پر infinite number of points ہوں گے یہ تو میرے پاس equation ہے لیکن اگر اس equation کو میں replace کر دوں کس کے ساتھ inequality کے ساتھ میں لکھوں 3x plus 5y is less than or equal to 15 تو کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہیں کیا چیز ہے 3x plus 5y is equal to 15 تو ہے لیکن اگر یہ ہو جائے 3x plus 5y less than 15 کیسے کریں گے دیکھتے 3x plus 5y is equal to 15 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہی straight line ہے وہ سارے کے سارے points جو اس line کے اوپر لائی کرتے ہیں لیکن اتفاق سے یہ ہو جائے 3x plus 5y is less than or equal to 15 less than or equal to 15 تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ خالی یہ straight line اس کا مطلب ہوگا سارے 3x plus 5y is equal to 15 بڑی restricted قسم کی چیز تھیں بڑی restricted points تھے وہاں پہ بھی infinites تھے لیکن یہاں پہ بہت بڑا region ہو گیا اس کو ڈھونڈ نہیں مشکل ہوگا کتنے points ہوگے million and billions of points یہاں پر موجود ہوں گے اگر یہ ہو جاتا 3x plus 5y is greater than or equal to 15 جانی set of all those points which are above this line اس line کے اوپر تو ہیں اور so above یہ ہمارے پاس inequalities equation کے اندر آپ کے پاس یہ restriction ہے لیکن اگر آپ کے پاس inequalities آجائے تو خالی lines نہیں ہوتی پورے کے پورا region آجاتا ہے less than میں یہ سارا region اور greater than equal to میں یہ سارے کے سارا region آجائے گا تو ایک ذرا سی چیز change کرنے سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق آتا ہے اور یہاں پر جب ہم linear programming کا problem solve کریں گے تو ہم set of points دھونڈ رہے ہوں گے یعنی x1 x2 decen variables line سے نیچے لائی کر رہے اگر خالی یہ لکھا ہوتا 3x plus 5 y is equal to 15 تو بہت اچھی بات ہوتی ہم نہ ادھر دھونڈ رہے ہوتے نہ ادھر دھونڈ رہے ہوتے صرف اس line کے اپر اپنے solution points دھونڈ رہے ہوتے ٹھیک بات ہے تو میں نے ابھی آپ کو ڈیفرنٹ موڈلز بتایا تھے ڈیفرنٹ اگزامپلز جو میں نے کی تھی اس کے اندر ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ان equalities ہیں وہ کیا چیز represent کر رہی ہے یہ ہم یہاں پر discuss کرنے کی کوشش کریں گے اب ہمارے پاس یہ ایک x ایک سیم x y x ڈیفرنٹ کیا کہہ رہا ہوں 3x plus 5y is less than or equal to 15 x is greater than or equal to 0 y greater than equal to 0 یہ جو میرے پاس non negativity یا non negative جو conditions دی ہوئے یہ کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ صرف اور صرف first کوڈرنٹ کے اندر رہنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے اس سے کہا کہ جی بھوٹ جائیں یہاں پر بھی نہیں دیکھنا یہاں پر چیزیں بنانی ہیں لیکن اس وقت ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں ان تینوں کوڈرنٹ کو eliminate کر رہے ہیں اب آپ نے ان تینوں کوڈرنٹ میں جواب نہیں دوننا ہے آپ نے صرف اس positive کوڈرنٹ کے اندر جواب دوننا ہے یعنی جس کے اندر آپ آپ کے پاس جو ریجن آ گیا کون سا ریجن آ گیا دیکھیں اب آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا ہے یہ دو ایک ویشن لکھنے سے آپ کے جو سلوشن پوائنٹ سے کیا ہے یہ جو ٹرائنگل بنی ہوئی ہے پیلے سے رنگ کی اس کے اندر ہی آپ نے دھون پہ آپ کو مختص کر دیا آپ کو پر پین پوائنٹ کر دیا کہ یہ پہ جواب ملے گا یہ پہ دھونو پروسیجر کیا ہوگا جناب اس کے اندر دیکھتے ہیں اس پروسیجر کو پڑھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ دیکھ لیجئے سٹیپ نمبر ون کنسیدر io family acknowledging en پہ ری بrito ڈی ان عبطی ڈی 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 صفائی جنقی نکلی طور پر ہی ایسی میرا لآن ، لگر ایسی ویگر وییدی سلوشی شیر ن оперیوری نکلی دیاری ویدیوشی ایسی کنگری تنوع یعنین این نتاوی تنوع یقینی نظرwer ویدیوشی طور کنگری نظرم یقینی نسی مطافی تند کنگری بیر کنگری لیکنمتی کنگری از این نو دیاری ویدیوشی دیاری نگری پیلی دیاری 4 in this process the moving objective line may meet an extreme point or corner point beyond which we cannot proceed as this violates the constraints now you have to note the coordinates of this extreme points which will give maximum or minimum value of the objective function اب ہم نے کیا کیا یہ آپ کو طریقہ کار بتایا طریقہ کار کیا بتایا کہ آپ نے plot کرنے ہیں سارے کے سارے جتنی بھی آپ کے پاس constraints ہے وہ plot کرنی ہیں plot کرنے کے بعد آپ کو پاس ایک solution region آ جائے گا یعنی وہ region جس کے اندر آپ solution ڈھونڈ سکتے ہیں جس کو ہم solution space کہتے ہیں اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں جیسے وہ میں نے example لی تھی ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ وہ triangle بن گئی تھی اسی triangle کے اندر ہم نے solution ڈھونڈنے لیکن یہاں پہ کچھ mathematicians نے اچھا کام کیا ہوا ہے تو ہمارے solutions بڑے آسانی سے مل جائیں گے اور مل جاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا طریقہ ہے لیکن یہ جو inequalities ہیں یہ جو آپ کے پاس restrictions ہیں یہ آپ کے پاس جو conditions ہیں جو constraints ہیں یہ آپ کو بتاتی ہے کہ solution space آپ کی کس طرح کی بن جائے گی کہاں پہ ہوگا اب یہ آپ کے پاس سوال ہے بڑا سادر سوال ہے maximize z is equal to 4x plus 7y subject to x is less than equal to 40 y is less than equal to 30 اور x plus y is less than equal to 60 xy non negative اس کو کیسے solve کریں گے اس کو کس طریقہ سے کریں گے اب یہ ہم دیکھیں یہ جو ہمارے پاس دو تین restrictions ہیں conditions ہیں وہ ہم لگائیں گے کہ مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس لکھا ہے x is less than equal to 40 جو اس سے کیا مراد ہے کہ x is less than equal to 40 آپ کے پاس 40 سے پیچھے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے 40 سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی ہے y کی قیمت کیا دیوئی ہے y کی قیمت less than equal to 30 دیوئی ہے تو آپ 30 سے نیچے نیچے رہنے کی کوشش کریں گے اور obviously آپ کو پتا ہے کہ x and y جو ہے وہ non negative ہیں تو آپ کے پاس first coordinate ہے first coordinate کی باتچیت کر رہے ہیں آپ کے پاس دو conditions ہیں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس rectangle کے اندر اندر ہی رہ کے کہیں کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری conditions ہیں تیسری conditions جو ہے آپ کے پاس وہ دیوئی ہے اور اس کو دیکھ کے پھر آپ نے optimize کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کو میں explain کرتا ہوں with the help of graph لیکن یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس equations کیا کیا ہیں کیونکہ تھوڑی سی ہمارے پاس limitation ہے نا limitation کس چیز کی ہے screen کی آپ کی plasma کی اور ہمارے laptop کی ہم جب پڑھایا کرتے تھے تو بڑا لمبہ سا board ہوتا تھا ایک طرف سے شروع ہوکے لیکن چوک ہوا کرتی تھی ہاتھ بھی ہمارے سفید ہوا کرتے تھے تمام کپڑے dust کے ساتھ بھرے بھی ہوا کرتے تھے لیکن اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ بہت بڑا board ہوتا تھا شروع سے start کر کے پورا lecture اسے کے اندر available ہوتا تھا لیکن آپ کے lectures کے لیے آسانی بھی ہیں مشکل بھی ہیں مشکل یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی ساری چیزیں ہم سمانے سکتے لیکن آسانی یہ ہے کہ کتنی دفعہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے وہاں پہ ایک دفعہ مٹا دیتے تھے پھر دوبارہ سے لکھنا پڑتا تھا تو یہ جناب سہولتیں کافی آگئی ہیں اور کافی آسان ہو گیا ہے ان نئی ٹیکنالوجی سے نئی چیزوں کے ساتھ اگر یہ کمپیوٹرز نہ ہوتے تو اور اتنا ترقی نہیں کرتا اس کے برعکس دوسرے طرف اور والے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی ترقی میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ کیسے وہ جناب کہتے ہیں کہ ایک کہیں ارلی سکسٹیز کے اندر ساری لیٹ سکسٹیز اور ارلی سیونٹیز میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے بڑی بڑی کمپنیز ان کے بہت بڑے بڑے کمپیوٹر بڑے بڑے کمروں کے اندر رکھے ہوتے تھے تو ایک اور والا آدمی بیٹھا ہوتا وہ کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کا کمپیوٹر ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کمپیوٹر کو اس بڑے بڑے کمروں سے نکال کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر نہیں لے کے آئیں گے اس نے کہا یہ تم نے کیسے سوچا اس نے کہا ہم نے اس طرح سے سوچا کہ ہمارے پاس اور کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پرابلم میں توڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرابلم کو سالو کرتے ہیں پھر اکھٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑے پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں آپ بھی ایسا کریں اس بڑے کمپیوٹر کو توڑیں چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر بنائیں اور چھوٹے چھوٹے سے کام کریں اور اس کے بعد پھر ایک بڑا کمپیوٹر آگئے تو یہ بعد ان کی سمجھ میں آگئی انہوں نے کیا کیا بڑے کمپیوٹر سے مین فریم سے منی پہ آئے منی سے پھر وہ مایکرو پہ آئے اور دن پی سی پہ آئے اور اس وجہ سے آپ کے پاس پی سی پہنچ گیا لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ پی سی جو ہے وہ تو الگ چھوٹی سی جگہ پر پہنچ گیا وہ لوگ بڑے اس میں کام کرتے تھے انہوں نے کیا کیا ایک انٹرنیٹ بنایا جس کو نیٹ ورکنگ کا نیٹ ورک آف کمپیوٹرز بنایا انٹرنیٹ بنایا انٹرنیٹس بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس جگہ پر پہنچ گئے تو اور کی طرقی کے اندر کمپیوٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور کمپیوٹرز کی طرقی کے اندر اور کا بہت بڑا ہاتھ ہے آتے ہیں واپس اپنے اس پرابلم کی طرف اس کو کیسے solve کرتے ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس وہی x-axis وہی y-axis ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے کیسے لکھے یہ x-axis y-axis ہم نے constraints draw کر لیا ہیں لیکن آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس objective function کیا تھا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ آپ کے پاس objective function ہے 4x plus 7y یعنی 4x plus 7y یہ objective function ہے یہ آپ نے profit ہے اس کو آپ نے maximize کرنے کی کوشش کرنی ہے اب 4x plus 7y کا کچھ جواب آ سکتا ہے مثال کے طور سے x1 ہے y1 ہے تو کیا جواب آئے گا 11 آئے گا اس کے بعد کیا جواب آ سکتا ہے x کی value 2 رکھ لیں y کی value 2 رکھ لیں تو 14 plus 8 22 جواب آ جائے گا ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے میں نے کیا بتایا ابھی آپ کو کہ 4x plus 7y جیسے 11 آ سکتا ہے 4x plus 7y 22 آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا 7 to the 14 and 2 for the 8 no no wait 22 آ سکتا ہے and so on so forth x کی value 1 ہو سکتی ہے y کی value 3 ہو سکتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ basically آپ کے پاس profit کی value آ رہی ہے لیکن اس کو اگر آپ draw کریں کہ 4x plus 7y is equal to 11 تو یہ آپ کے پاس ایک straight line بنے گی اسی طریقے سے 4x plus 7y is equal to 22 یہ بھی ایک straight line بنے گی یہ دونوں lines جو ہیں parallel ہوں گی لیکن پہلی line میں آپ کے پاس 11 جواب آ رہا ہے دوسرے line میں آپ کے پاس 22 جواب آ رہا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ یہ line اس کے اوپر ہوگی پھر اس کے بعد 33 آ سکتا ہے تو وہ اس کے اور اوپر ہوگی اب آپ کی خواہش ہوگی کہ 33 روپیز profit ہو جائے آپ کی خواہش ہوگی 44 ہو جائے اور زیادہ بھی ہو جائے یہ ہی ہمارے پاس objective ہے تو ہم اس کو کیسے achieve کرنے کی کوشش کریں گے یہ دوبارہ سے explain کرتا ہوں once again جناب وہی چیز آپ کے پاس یہ کیا چیز ہے یہ ساری کے ساری constraints ہیں اس کو میں explain کرتا ہوں پہلے تو سب سے پہلے ہم نے وہی لیا ہے کہ non-negative constraint جس میں x positive یا x non-negative ہے اس کے اندر ہم نے یہ site کو ignore کر دیا اسی طریقے سے y is non-negative y is greater than equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ y ساری کے ساری یہاں پر اس کے نیچے نہیں ہے تو ہم نے first quadrant لے لیا تو پہلی چیز وہ جو last آپ کے پاس condition non-negativity کی اس سے پہلا quadrant آ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ x should be less than equal to 40 اب یہ x should be less than equal to 40 یہ وہ line ہے کہ آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے اس کے باہر آپ نے نہیں دیکھنا ہے تو یہ جو چیز ہے آگے نہیں جاؤ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے آپ کے پاس y is less than equal to 30 اس نے کہا کہ یہ اپنے line draw کی پہلے to x axis اور y less than 30 یہ region ہے سارے کے سارا اس line کی نیچے تو آپ کے پاس کیا چیز آگئی ان دو condition سے اس condition سے ایک اس condition سے آپ کے پاس یہ والا region آیا جو کہ start کرتے ہیں یہاں سے and it's going in this direction یعنی this very rectangle یہ آپ کے پاس ایک rectangle آگئی اور آپ کے solution space اس ہی کے اندر موجود ہوگا پھر اس کے بعد تیسری آپ کے پاس condition تھی x plus y less than equal to 60 تو آپ نے یہ line draw کی اور آپ نے کہا اس کی نیچے آئیں اس line نے کچھ کام کیا نہیں تو اب آپ کے پاس solution space solution region جو ہے وہ اور تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہی جواب ڈھونڈ ہے اب ہمارے پاس ایک اور property ہے یہ property ہم آپ بتائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ linear programming کا solution ڈھونڈیں گے تو ہمیشہ اور کم ہو جاتا تو یہ آپ کے پاس ایک polygon بن جاتی ہے یہ پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ پانچ کونے والی شکل بنی کبھی چھے کونے والی بن سکتی کبھی آٹھ کونے والی بن سکتی ہے تو وہ جو بنے گی آپ کے پاس polygon ساری کے ساری اور آپ کے میکسیمم آئے گی اسی جگہ پر اسی point کی اوپر آپ کے پاس objective function ہو گا وہ maximum ہو گا تو آپ نے کیا کیا اس process کے اندر آپ کوشش کریں مثال کے طور سے یہ line یہاں پر ہے اور اس line کو اوپر اوپر لے کے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک point ایسا آئے گا اس کے بعد فردر اگر آپ line کو اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کی جو constant سے وہ violet ہو جائیں گے objective function یہاں پہ رکھیں گے تو برکل ٹھیک ہے اور اوپر لے کے جائیں گے ایک point پہ آنے کے بعد فردر نہیں جا سکیں گے جس point سے آپ فردر نہیں جا سکیں گے وہ آپ پاس maximum point ہوگا یعنی دو کے پاس points آئیں گے اور یہ تو obviously آپ کے پاس initial point ہوگا یہاں سے آپ start کرتے لیکن ان ایک دو تین چار point میں سے ایک جگہ پر آپ کا objective function جو ہوگا وہ maximize ہو جائے گا اس کے دوسرے برقس دوسرے طریقے سے آپ کیا کر سکتے اس line کو move کریں line کو move کرتے رہیں اور یہاں پہ لاتے رہیں جس جگہ پر بھی جس point پر بھی یہ line فردر نہیں جا سکے وہ آپ کے پاس maximum point آجائے گا تو یہ طریقہ کار تھا graphical method سے کوئی بھی linear programming کا سوال solve کرنے کا طریقہ کار what I have tried to explain here is the graphical method to solve any linear programming problem لیکن اس کے آپ میں دیکھا ہوگا کچھ limitations تھے کچھ problems تھے بہت سارے problems تھے پہلی problem تو یہ ہے کہ دو dimension سے زیادہ اس کو اپ ڈراؤ نہیں کر سکیں گے آپ کے لئے problem آئے گی یعنی کہ یہ صرف طریقہ کار valid only for two variables لیکن ایک چیز یہاں سے بڑی اچھی رذار آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی linear programming problem کا solution دیکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے corner points پہ چاہے two dimension میں ہو چاہے three dimension میں ہو چاہے four dimension میں کو فرنی پڑتا ہمیشہ اس corners کے اوپر ملیں گے آپ چاہے آپ three dimension میں دیکھیں انٹراؤ کر دیکھیں تو انہی points کے اوپر ملیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پتا چلا کہ کس طریقے سے جو constants ہیں وہ جو regions ہوتا ہیں آپ کو کس طرح سے optimal solution کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تیس چیز یہ ہے جو آپ کے پاس objective function ہوتا ہے کس طریقے سے آپ اس کو vary کر سکتے ہیں اور corner points پہ آپ کس طرح سے calculate کرتے ہیں یہ چیزیں یہاں سے پتا چلتی ہیں اس ہی کو لے کے ہم generalize کریں گے اور ایک نیا طریقے کا جس ہم simplex method کہتے ہیں اور وہ کسی بھی dimension کی equations دیوی ہیں آپ کو solve کیا جا سکتا ہے آگے چلیں آگے proceed کریں solution of linear programming with the help of simplex method simplex method پڑھنے سے پہلے میں تھوڑی چیزیں بتا جاتا چلوں کہ یہ base کرتی ہے matrices کے اوپر matrices کے اندر بھی کچھ آپ نے operations کی تھی وہ operations کونسی operations کھلاتی ہے row operations ٹھیک ہے تو یہاں پر row operations ہی استعمال کی جائیں گی زیادہ تر جس کے اندر کیا ہے کوئی سی بھی دو rows کو آپ interchange کر سکتے ہیں کسی بھی row کو کسی بھی number سے multiply کر سکتے کسی بھی row کو کسی number سے multiply کر دوسری row کے اندر add کر سکتے ہیں یہ matrices کہاں سے آتی ہیں یہ set of equations سے آتی ہیں تو طریقے کار کیا ہوگا یہ simplex method میں پہلی چیز یہ کریں گے ہم جو ہمارے پاس constraints ہیں inequalities ہیں اس کو transform کریں inequalities میں وہ کیا طریقے کار ہوگا کہ آپ پاس مثال کے طور سے کہ less than or equal to inequality ہے 3x plus 4y is less than equal to 12 فرس کیا 3x plus 4y is less than equal to 12 یہ جو left hand side ہے یہ چھوٹا ہے اور right hand side جو بڑھا ہے تو left hand side میں کوئی چیز ہم ایڈ کر کے اس کے برابر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو s add کر دیتے مثال کے طور سے 3x plus 4y plus 7 is equal to 12 یہ s ہم نے ایک نئی چیز introduce کی اور وہ نئی چیز کیا ہوگی اس کا ہم نیا نام دیں جسے slack variable کہتے 3x plus 4y plus s equal to 12 ہو گیا ٹھیک ہے پہلا step یہ ہوگا کہ ہم transform کریں گے جو constraints ہیں آپ کے پاس inequalities constraints ہیں اس کو transform کریں گے to the qualities اور اس کے بعد اس کو solve کریں گے تو کچھ properties ہوتی ہیں simplex method کی properties پہلے دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی lecture میں اس کو ہم apply کریں گے اس کے ذری method is based on the following fundamental properties property number one the collection of feasible solution constitute a convex set abhi tak mine convex set aapko ne pataya tha convex set aapko pata honga number one property the collection of feasible solutions constitute a convex set property number two if a feasible solution exist a basic feasible solution exist where the basic feasible solution corresponds to the extreme corner points of the set of feasible solution a basic feasible solution exist where the basic feasible solution corresponds to the extreme points or corner points of the set of feasible solutions property number three there exists only a finite number of basic feasible solutions property number four if the objective function possesses a finite maximum or minimum then at least one optimal solution is a basic feasible solution there exists only a finite number of basic feasible solutions if the objective function possesses a finite maximum or minimum then at least one optimal solution is a basic feasible solution